بیس براہ اکماریم اسلام علیکم ویلکم تو امی کی فیملی میں آج سب کا ویلکم کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور حمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں مزیدار ٹپس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھرمیاں آ چکی ہیں سمر سٹارٹ ہو جگہ السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو فرش دھونے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو دھونے کے بعد کیا ہوگا آپ کے جی روم آپ کے سین وغیرہ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تو ہم زیادہ تر ہی کوشش کرتے ہیں کہ پانی ڈال کر فرش کو تھنڈا کر لیں لیکن پانی میں ایسی کیا چیز ڈالیں کہ جس کی ویسے ہمارے بجری کا بل بھی کام آئے اور ہمیں بار بار فرش بھی نہ دھونا پڑے ایک دو دفعہ دھونے سے ہی فرش تھنڈا ہو جائے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سو لیسک سٹارٹ دے ویڈیو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کچھ اور مفی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے ساتھ سب سے پہلے جی میں آپ کو کالین دھونے کا طریقہ بتاؤں گی گھر کے کالین کارپیٹ اس طرح کے جو رکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی کتنا آپ جن کو نیٹ اور کلین کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کو اوکے جناب سب سے پہلے جو کالین یا کارپیٹ وغیرہ آپ نے دھونا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں بہت دیر سے اس سرف کا استعمال کرتے ہیں ایک تو جو کالین کے اوپر ایک نرم سی اس کی اکتہ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ سرف بہت زیادہ لگتا ہے اور سرف زیادہ لگنے کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ کارپیٹ کی جو نرمہت یا بالکلی ملائم ہوتا ہے ویسے اس کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ بغیر سرف کے بہت کم سرف کو یوز کر کے کسینا اس کو نیٹ اور کلین کر سکتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو پہلے تو آپ نے اس کو کسی بڑی جگہ پہ کھلا جی آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے گیلا کر لینا ہے گیلا کرنا ضروری ہے اس کو اس کے بعد آپ نے شیمپو لے لینا ہے کوئی سی بھی شیمپو آپ لے لو ساشے ہو باٹل ہو کچھ بھی ہو اس کے آپ نے ایک سے دو ٹیبل سپون شیمپو کے لے لینا ہے شیمپو کو لینے کے بعد اگر آپ کا کارپیٹ بہت زیادہ گندہ ہے اس کے اوپر چائے یا پھر کولڈرنگز وغیرہ یا سالن کے داگ دبے جو کہ دسترخان وغیرہ ہم لگاتے ہیں فرش پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کارپیٹ وغیرہ پہ کوئی چیز وغیرہ گر جاتی ہے تو بڑے پکیج اس پہ سٹین لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس میں ڈالو گے ون ٹیبل سپون میٹھا سوڈا ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سرف کا یا دس سرفی والا پیکٹ سرف کا بہت زیادہ سرف بھی ہے میں اس میں یوز نہیں کرنی پڑے گی ایک بالٹے کے ساتھ آپ دو تین کارپیٹ آرام سے دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دھونے کا طریقہ بہت آسان ہے اگر آپ بھی تاکہ اپنے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل چاہے انسٹراغرم پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر بھی فالو کر لیجے اچھا اس کی بڑی پیاری سی جھاگ بن جگی اچھا شیمپو کی وجہ سے جب بھی آپ اس کو کمرے میں یا اپنے سین وغیرہ میں جہاں پہ بھی ڈالتے ہیں تو آپ دیکھو کہ اس کی خوشبو اتنی پیاری ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا شیمپو بھی ایڈ کر دی ہے جھاگ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں جھاگ اس کی ملکول نکالنے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ اتنی زیادہ سرف ڈال دیتے ہیں یا اتنی زیادہ ڈیٹرجنٹ پاودر اس پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو کارپٹ کے ایک نرم سی اوپر ایک تیسی ہوتی ہے نرم سے اس کے جو پر دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں کارپٹ کے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں ایک تو پانی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کو دھوتے وقت سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ اس کی پوری نرمہت ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا شیمپو تھوڑا سا سرف اور تھوڑا سا آپ لے لیجئے بیکنگ پاودر یعنی بیکنگ سوڈا جسے ہم چنے گلاتے ہیں اس کو ڈال دیں اس کے اوپر کارپٹ کو گلہ کریں اس کے بعد ایک بالٹی میں لیدہ اس طرح اس کو بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح ڈال کے اس کو اس طرح کے برش کے ساتھ ساف کر لینا ایک ہم کیا کرتے ہیں چھوٹا برش بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ رگر رگر کے جتنی بھی اس کی نرم جو تیہ ہوتی اوپر سے اتار دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کارپٹ بہت زیادہ جی اکڑا کڑا سا ہو جاتا ہے اس کی اوپر والی نرم تیہ ساری دھلتے وقت ہی خراب ہو جاتی ہے تو یہ کچھ مسٹیکس ہیں جو آپ کرتے ہو آئندہ مت کیجئے گا اس طرح کا بڑا برش لے لیں یہ بڑے آسانی سے بزار سے ملتا ہے تو اس کو بڑے سوفٹ لی آپ نے اس کو پرسنا پھیڑنا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں زور زور سے کہ کوئی بھی آپ اس کے اوپر برش وغیرہ پھیڑیں گی تو یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا آپ کا کالین اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے یا پھر جو ہم بار بجوتے یا پیر لگاتے رہتے ہیں سکارپیٹ پہ تو اس میں بڑی زیادہ مٹی اپس ہو جاتی ہے سٹین کا بھی میں نے آپ کو بتا اس سٹین تو بڑی آسانی سے ہٹ جائیں گے جو ہم نے اس میں چیزیں شامل کی ہیں باٹ اس کے لئے جو مٹی وغیرہ اس کو اٹھانے کے لیے اگر صرف مٹی ہے تو آپ یہ والا طریقہ ازمائیں تو آپ دیکھو کہ مٹی بھی اس کی نکل دے گی اس کو میں نے سائٹ سے فولڈ کر لیے فولڈ کرنے کے بعد اس کو بیک سے بھی ہم اسی طرح ہی ساف کر لیں گے بہت آسان طریقہ یہ والا جتنے بھی آپ کے گھر کے کالین ہیں منٹوں میں ساف ہو جائیں گے اسی طرح جی آپ نے بس تھوڑی سی سرف تھوڑا سا شیمپور تھوڑا سا سوڈا لے کے اس کو ساف کر لینا ہے چلیں جناب اس کو ہم نے بیک سے بھی ساف کر لیا اب میں اس کو انفولڈ کر لوں گی اس کو ہم کھول لیں گے اور بہت آسان طریقہ یہ والا اچھا ہم اگر زیادہ سا سرف بھی یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری فرش کی نا جو ٹائلز وغیرہ اس کے بھی رنگ اوڑ جاتا ہے تو آپ تھوڑا ہی اس میں سرف یوز کیجئے آپ دیکھو گے کہ اس سرف بہت جلدی نکل جائے گا بہت ڈیر سار آپ کو پانی نہیں خرچ کرنا پڑے گا اکثر گھر میں جب کالین وغیرہ دھونے کی باری آتی ہے تو اس پر پانی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے سیکنڈ تینگ سرف بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں کی بچت کیجئے اپنے ہزاروں روپے کی بچت کیجئے بس آپ نے آپ جی اس کو اسے طرح دھو لیں اچھا میں اس کو دھو لیے پس کے بعد میں بکٹ میں پانی ڈال لی ہوں اور اس کے پر میں اس طرح پانی ڈال لی ہوں کھلا اچھا پانی ایک دفعہ آپ نے بالٹی ڈال لیں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وائپر اس کے پر ضرور لگانا ہے تاکہ آپ کا طرح پانی بھی خرچنا ہو اور یہ جتنی بھی اس کے اندر ڈرٹ پولوشن ہم نے اس کے پر جھاگ وغیرہ لگائی ہے وہ بھی آسانی سے نکل دائے دیکھیں میں اس کے کورنر سے آپ کو دکھا رہی کتنی اس کے اندر مٹی کتنی اس کے اندر بھی ڈرٹ پولوشن ہے ہم زیادہ پانی ضائع نہ کریں بچ کے آرام سے اس کو اسی طرح وائپر کے ساتھ پہلے نکال لیں یہ دیکھیں تقریباً آپ کے دس سے پندرہ منٹ نہیں لگیں گے اور آپ منٹوں میں اس کارپیٹ کالین کو ساف کر لیں گے وہ جو ہم نے رکھا ہوتا ہے پینڈنگ میں کام کے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے اچھی طرح اس کو دو لیں گے آپ خود دونا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہیلپر موجود ہے بس یہی طریقہ آپ ان کو فالو کروا دیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ منٹوں میں ساف ہو جائے وائپر لگانے سے پتا چلا ہے کہ بھی اس میں مٹی ہے ڈرٹ وغیرہ موجود ہے دو بالٹیں اس میں میں اور پانی کی ڈالوں گے اس کے بعد کافی بڑے سائز کا یہ کالین ہے یہ منٹوں میں ساف ہو جائے گا کہ جب اس میں ہم تھوڑا سا اور کھلا پانی ڈالیں گے تاکہ جتنا بھی اگر اس میں ریمیننگ ہے سرف یا پھر شیمپو گھرہ وہ بھی آرام سے نکل جائے تو جی جناب آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ بلکل ساس اترا ہو چکا ہوا ہے اب اس میں فائنلی تھوڑا تھا میں پائپ سے پانی لگا رہی تاکہ اگر کوئی سرف وغیرہ رہے گا تو وہ بھی نکل جائے دیکھیں جی اب میں آپ کو فائنلی دکھا رہی ہوں بہت کم پانی کم سرف کم آپ کا خرچہ کر کے بہت آسانی سے اپنے گھر کے جتنے کالینن کو صاف کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی اپنی اگلی ٹپ کے طرف کالینن کو آپ نے کرسی پر رکھ دیں اس کا پانی نکل جو اس کے بعد کو دوب پر سکانی کے لئے رکھتے ہیں اچھا آج گھر میں ارویاں بن رہی تھی تو میں نے سوچا یہ ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر تو جس دن بھی گھر میں ارویاں وغیرہ کا سالن بنانا ہوتا ہے تو جو بندہ ارویاں کٹ کر کے دیتا ہے تو اکثر کہا تو اس کے ہاتھ پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ارویاں خارش سٹارٹ ہو جاتی اچھنگ سٹارٹ ہو جاتی تو آپ نے کیا کرنا ہے ارویاں کٹنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے سرسن کا تیل لگا کر دھولی جی تو یہ اچھنگ نہیں ہوگی چلتے ہیں اگلی ٹپ میری بہت شاندار ٹپ ہے اس کو آپ نے ضرور اپنے فرین اور فیملی میں اور خود بھی آپ نے ٹپ فالو کر نی اکثر کیا ہوتا ہمارے گھر میں کانچ کے برطن یا کانچ کی ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو کانچ ہم دست بین میں پھینگ دیتے ہیں ایسا کبھی بین نہیں کرنا چاہیے یہ دیائریکٹلی کورے میں پھینکنے سے جی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی غلطی سے ہاتھ لگا دے کورے کو تو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں سیکنڈ تینگ یہ کہ جو باہر جانور ہوتے ہیں وہ بھی پتہ ہے کہ کورے کے اندر سے کھانا پینا تلاش کرتے رہتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان بچار جانور کو زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کانچ بگا ایک شاپر لیں اس کے اندر کو بڑی اتیاس سے ڈال دیں اس کے بعد کوئی بھی کپڑا لیں اس کپڑے کے اندر کو مضبوطی سے لپیٹ کر اپنے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پتہ کانچ جب ٹوٹ جاتا ہے تو بائی مسٹیک اگر کوئی غلطی سے بھی اس کو ہاتھ لگا لے تو کیا ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر بہت بری چوٹ لگ جاتی ہے تو جیس کو ڈسکارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ معمولی سا کام میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وضع سے اکثر اوقات انسان یا جانور وغیرہ زخمی ہو جاتے ہیں تو ایک تو بہت زیادہ آپ کے کام آئے گی اور جو دوسرے ہیں وہ بھی اس سے کیا کریں گے کہ محفوظ رہیں گے اس چیز سے کیونکہ کانچ وغیرہ کے وضع سے جو شیشہ وغیرہ وہ اسی کے اندر رہے اور کسی کو بھی اس شیشے وغیرہ سے کوئی بھی نقصان نہ ہو تو اس کے دھوتے ہو تو بھی ٹار یا پوچا وغیرہ لگاتے ہو فرش پہ تو بھی آپ نے یہ ٹپ فالو کرنی ہے اگر آپ پانی پانی ڈار تو پانی میں ڈال دینا ہے تھوڑی چند سیکنڈ کے لئے پانی میں ڈال دیجئے اس کے بعد جس بھی کپڑے سے آپ نے ٹار یا پوچا لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیجئے اس کے بعد فرش پر ٹار وغیرہ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرش کافی دیر تھنڈا رکھنا ہے وہ کسی ویڈیو کے اگلے سن میں دیکھاؤ گے دیکھیں جی اس پردے آپ نے گھر کے تھنڈے رکھ کیا ہوتا ہے ہوا کا گزر کھڑکی وغیرہ سے تو اس کھڑکی کے پردے کو اتار لینا اور اتار نے کے بعد اس کو اس بکٹ میں ڈال دینا تو اس میں تھوڑا دیر پہلے آپ نے پھٹکی کو گھما لینا کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ کھٹن کو ڈال کر تھنڈے پانی میں اچھا میرے پاس پانی تھنڈا موجود ہے اگر آپ کے پاس تھنڈا پانی نہیں تو برف کی ٹکری ہیں اس میں ڈال پہ لگاؤ گے تو آپ دیکھو کہ بار سے جتنی گرم ہوا کھڑکی کھینج کے اندر لاتی ہے وہ اس پردے کی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے پردے کو گیلا بھی کر پسند آئیں گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے کمن باکس میں بتائیے کون سی ٹیپ سب سے دار اچھی لگی ہے کوئی اور نئی ویڈیو سیکھنا چاہتے تو مجھے کمن باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کو آپ کے ساتھ انسٹاگ ہمیں فالو نہیں تو وہاں بھی جا کر لیجئے اللہ حافظ بائے بائے take care